موسیقی دوستو جب ہم کوئی کاروباری لیندین کرتے ہیں کیا ہم فوراں بغیر جانچ پڑتال کے بغیر گفتو شنید کے بغیر بزنس پرسن جس کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہے ہیں ملے ہوئے پیسہ دے دیتے ہیں نہیں نا اسی طریقے سے فری لینسنگ is no exception as well ورچال کام ہو رہا ہے but business norms تو وہی ہیں کہ اگر آپ in person meeting میں when you are doing a business deal you interact you shake hands you talk about the business you decide what is in the time line اور وہ سب چیزیں آپ tag کر لیتے ہیں اسی طریقے سے فری لینسنگ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اب فری لینسنگ میں کیسے ہوتا ہے آئیے تھوڑا سا discuss کرتے ہیں دیکھئے فری لینسنگ میں جب آپ project scope پہلے تو آپ کے لئے project award کروانا بہت ضروری ہے اگر آپ نے project award کرا لیا یا اس سے پہلے والی discussion میں بھی بہت سارے freelancers award کرنے سے پہلے بہت ساری جو confusionز ہوتی ہیں جو milestones deliverables ہوتے ہیں ان کو figure out کرا لیتے ہیں ان کو tag کروا لیتے ہیں آپ بھی ایسے ہی کیجئے کہ جب آپ کو project کا پی ایم بھی کھل جائے یعنی کہ message board کھل جائے تو آپ employer کے ساتھ سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ آپ project کا scope تہہ کیجئے یقین جانئے میں نے مار کھا کے سیکھا ہے دوستو پندرہ سال کی مار پریشانیاں پیسہ lose کر کے سیکھا ہے کہ اگر آپ project کا scope initially define نہیں کرتے آپ project کے بیچ میں پیسہ lose کرتے اپنا time lose کرتے اور سب سے important بات آپ employer بھی lose کرتے ایک potential employer جو آپ کو بعد میں بہت زیادہ کام دے سکتا تھا لیکن چونکہ آپ نے تہہی نہیں کیا معاملات ہی نہیں تہہ کیے deliverables تہہ نہیں کیے milestones نہیں تہہ کیے expectations نہیں تہہ کی نقصان کیا ہوا دونوں کا time کا زیادہ project scope ہوتا کیا ہے دوستو مثال کے طور پر ایک example میں دیتا ہوں ایک project graphic designing ہے کیونکہ میں graphic designer ہوں میں اپنے حساب سے بتاؤں گا ظاہر ہے آپ کی جو بھی skill set ہے آپ کی جو بھی expertise ہے آپ میری جو example ہے اس کو اپنے project scope میں define کر لیجیگا چلیے جی logo development یا designing پرائیس ہے ایک سو ڈالر جب میں initial discussion کروں گا تو میں بتاؤں گا کہ جناب اتنا time مجھے لگے گا اس project کو ختم کرنے میں so the first and the foremost important thing is time it will take to complete the assignment that is the first thing I need to decide with my employer اگر میرے employer کو ایک چیز تین دن میں چاہیے اور میں assumingly یہ thought process لے کے چال رہا ہوں خواتین و حضرات کہ یہ کام تو جناب ایک ہفتے میں ہی ختم ہوگا کیونکہ میں نے پچھلی assignment بھی لوگوں کی ایک ہفتے میں ختم کی تھی that is where the expectations are not met award ہو گیا project آپس میں discuss نہیں کیا discuss نہیں کیا تو نقصان کیا ہوا تین دن بعد employer کہتا oh my god I needed this in three days what are you doing give me my money back کیا فائدہ ہوا صرف اپنے پندرہ منٹ کی effort بچانے کے لیے تین دن بعد تین دن کا نقصان کیا اپنے time is money دوستو so it is very important that you decide the timeline of the project second thing which determines the scope of the project is the price of the project یہ تو ایسے ہی ہے کہ کاروباری لین دن کر رہے ہیں اور پرائیس ہی نہیں ڈیسائٹ کی میں گاڑی بیچنا جاتا ہوں اور میں گاڑی کی پرائیس asking پرائیس ہی نہیں مانگ رہا ارے یہ کیا بات ہوئی کیا expectation ہوگی بائر کی کیا expectation ہوگی میری کہ مجھے کیا پرائیس مل گیا so these are two fundamental mistakes freelancers typically make when they are beginning a project scope determine کیجئے project کے start پہ چاہے ایک ہفتہ لگ جائے scope کی determination میں این ممکن ہے امپلائیر وہ پرائیس آپ کو دینے کے لیے تیار نہ ہو اپنے رائٹ کے لیے fight کیجئے اپنی value proposition اپنے امپلائیر کو دیجئے بتائیے کہ آپ کی کیا worth ہے بتائیے آپ کا portfolio بول رہا ہے آپ کے اس پرائیس کو exactly determine کرنے میں اس پرائیس کو justify کرنے میں سکتہ سکتہ اس پرائیس بسیاری کیجئے بسیاری جوپتہ بسیاری کینے بسیاری پوریس پیئی بسیاری بسیاری down the road